رب بھی جو ہے وہ ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے، جیسے کعبہ نقلی ہے، اصل کعبہ کی طرح ہے؟ بہت المامور میں ہے، جیسے طرح تمہاری عورت بھی نقلی ہے، اصل عورت کی طرح ہے، ہور جنت میں، ایسی طرح رب بھی نقلی ہے نا، تو اصل رب کی طرح ہے؟ جس طرح آدم صفی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے جو آدم بنایا ہے اور بھیجے اِس دنیا میں، چودہ ہزار آدم بھیجے، کبھی تو آدم ایک مرد کے روپ میں آیا، کبھی آدم ایک عورت کے روپ میں آیا، جو عورت آئی وہی مکمل آدم تھا۔ اور جو مرد آیا آدم وہی مکمل آدم تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو جوڑا بنا کے بھیجا، تو اب جب ہم یہ کہیں گے کہ پیر بنا کے بھیجا آدم کو تو اِس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہوا کے بغیر آدم نامکمل ہے، ہوا اور آدم دونوں ملیں تو آدم صفی اللہ بنتا ہے۔ کبھی تو ایک آدم آیا نا، یہ آدم عورت ہے، بس یہ ہی آدم ہے، کبھی آدم آیا عورت تھا تو بھئی یہ عورت ہی آدم ہے۔ کبھی جوڑے کی شکل میں آدم آیا، جوڑے کی شکل میں جب آدم آیا، زوجین کی شکل میں آیا تو آدم اور اُس کا جو جوڑا ہے ہوا وہ دونوں مل کے آدم بنتے ہیں۔ اب تم نے یہ تو پتنی سنا ہوگا نہ سنا ہو، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے نا، جو کچھ بھی آگے آیا نا رب کے اظہار اور اُس کے آفال اور اُس کے آثار کی نقل ہے۔ آدم اکیلا آیا یا آدم جوڑے کی شکل میں آیا، اِس کا تعلق بھی رب کے اظہار اور آفال سے ہے۔ جو اکیلا آدم آیا وہ بھی آدم ہی تھا اور جو جوڑے کا آدم آیا وہ بھی آدم کہلاتا ہے، تو اب ایک آدم تو ایسا ہو گیا جو اکیلا ہے اور دوسرا آدم ایسا ہو گیا کہ یہ ایک ٹیم ہے، ٹیم آدم۔ اسی طرح یہ جو بنا اکیلا آدم اور جوڑا آدم وہ یہ کدھر سے بنا؟ یہ اُس کے اظہار اور افال سے بنا نا؟ اسی طرح رب کا بھی ایک وجود ایسا ہے جو اکیلا ہے اُس کو آہد کہا، اور دوسرا وجود اُس کا ایسا ہے کہ جو جوڑے کی شکل میں ہے اُس کو واحد کہا، اُس کو واحد کہا، دیکھو جی میں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایسے حق کا کیا فائدہ جس میں حق سازی نہ ہو، تو اب میں مجبور ہو کر کے بتانا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک آدم، ایک دوسرا آدم کا جو آیا جنس، اُس میں وہ آدم اُس پر مشتمل نہیں تھا رکن پر، اُس میں دو تھے، وہ دونوں مل کے آدم کھیلا آئے۔ اب کہو گوھر شاہی کا شکر ہے اور محمد کی ذات پر کروڑ و درود و سلام، اسی طرح رب کے جلوے بھی، ربوبیت کے جلوے بھی، کبھی وہ اکیلہ آیا اور کبھی رب جوڑے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ زوجین میں، جوڑے کی شکل میں ظاہر ہوا نا، اب سنو کہ اکیلہ اور جوڑا کدھر ہے، وہ جو اکیلہ ہے، وہ جو اکیلہ ہے، وہ ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ہم مخلوق ہیں، ہمارے لیے جو ربوبیت کا اظہار ہوا ہے، وہ جوڑے کی شکل میں ہوا ہے، اُس میں احد اور محمد دونوں مل کے رب بنتے ہیں۔ کیوں جی، بات کو سمجھ میں آئی کی نہیں؟ اُس میں احد اور محمد دونوں ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب رب مکمل ہوا ہے، محمد کے بغیر وہ نامکمل ہے، وہ جو اُس کا اظہار ہے ربوبیت کا، وہ محمد کے بغیر نامکمل ہے، اِس لیے اُس نے فرمایا تھا کہ اے محمد اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ یہ حدیث میں آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، کیوں جی؟ یہ ایک ایسی بات ہوئی؟ کوئی سمجھایا کسی نے؟ کہ رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، کیوں نہ کرتا؟ کہ تیرے بغیر ربوبیتہ دوری ہے نا، اِس لیے کرنا پڑا تجھے۔ جن کو یہ ربوبیت کے زوجین والا راز پتہ چلا تو اُنہوں نے بے دھڑک کہا کہ محمد خدا ہے۔ اُنہوں نے کہا یہ کوئی گال ہے، جن کو یہ راز پتہ چل گیا، اچھا اُن کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں سرکار گوھر شاہی نے سمجھایا نہیں، ہمیں دکھایا ہے اور دونوں مناظر دکھائے ہیں، کتنے؟ دونوں مناظر، اب یہ ایک آدم ہے، ایک وجود ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر اُس کے بعد آدم صفی اللہ آیا، اُس کے اندر آدم اور ہوا دونوں ملے ہیں تو آدم بنا ہے، ہوا کے بغیر آدم نہیں ہے۔ اور اگر غور کریں اُس کی پیدائش پر، تو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم کی بائیں پسلی سے مواد نکالا، اُسی سے ہوا کو بنایا، تو ٹیکنیکلی بھی ہوا آدم کا حصہ ہے، ٹیکنیکلی عورت مرد کا وجود کا حصہ ہے، تو اِس طرح وہ زوجین ہو گئے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کی پسلی سے مواد نکالا اور ہوا کو بنایا، اِسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا، سامنے ایک روح بن گئی۔ وہ جو روح بنی وہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے، اُس روح کا نام احمد ہے اور ہم اُس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اچھا تو اب شریعت ہے اور طریقت ہے اور طریقت کے بعد حقیقت ہے اور حقیقت کے بعد معارفت، یہاں تک سارا معاملہ اُس رب سے چلتا ہے زوجین والا ہے جس میں اللہ محمد ایک ہی ہیں۔ پھر اُس کے بعد جو ہے جب یہ آتی ہے بات وصل کی تو اُس کے بعد وہ بندہ آگے جاتا ہے، آگے جاتا ہے پھر اُس کو پتہ چلتا ہے نا؟ کیونکہ آگے جب وہ جاتا ہے تو اب وہ ذاتِ قدیم ہے نا، آگے وہ جائے گا تو پھر اُس کو پتہ چلے گا نہیں وہ منظر کوئی اور تھا۔ یہ در تو ایک ہی ہے، رب بھی جو ہے وہ ایک اصلی ایک نقلی ہے، جیسے کعبہ نقلی ہے، اصل کعبہ کی طرح ہے، بہت المامور میں ہے، جس طرح تمہاری عورت بھی نقلی ہے، اصل عورت کی طرح ہے، ہور جنت میں، کیوں جی؟ ایسی طرح رب بھی نقلی ہے نا، تو اصل رب کی طرح ہے، عالمِ اہدیت میں، ذاتِ قدیم، جس کو نہ کسی جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ لیکن جس نے مخلوق بنائی جو مرتبہِ اللہ پر فائض ہوا، اُس کے ربوبیت میں محمد کا ہاتھ ہے، محمد کے بغیر وہ رب نہیں۔ ایسی راز کو جب بلے شاہ کو پتا چلا ہے تو اُس کی فرق نہیں گھومی تھی نا، تب ہی اُس نے کہا تھا یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پامِ ربنال جگڑا پہ جاوے۔ اے عشق بلے شاہ اوکھا واللہ، سورتِ سنمدی عرشِ محللہ، تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پامِ ربنال جگڑا پہ جاوے۔ یہ راز اُن کو جب پتا چلا تو وہ لوٹ پوٹ ہو گئے، ہم چھپ کر کے باتے تھے، اور کسی کو بتائیں گے تو جوتیں مارے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ ابھی تو ہم نے اتنی سی کھرچن دی ہے یہ، اصل بات نہیں بتائی ہے ابھی۔ تب ہی تو حضور پاک نے کہا تھا نا، من رانی فقد رالحق، یہ حضور پاکﷺ کا فرمان ہے، من رانی فقد رالحق، جس نے مجھے دیکھا اُس نے رب کو دیکھا، اب یہ ذہن میں رکھنا بس کہ جس طرح آدم اکیلا بھی آیا اور جوڑے کی صورت میں بھی آیا۔ اسی طرح رب کے جلوے اکیلے بھی ہیں اور جوڑے کی صورت میں بھی ہیں، جو اِس دنیا کی طرف اظہار ہوا نا وہ جوڑے کی صورت میں ہوا، اور وہ جوڑا بدلتا رہا، حضور آئے تو رب کا وہ جوڑا حضور کے ساتھ پیر بنا، اُس کے بعد جو ہے غوث پاک آئے، تو وہ رب کا جو پیر ہے غوث پاک کے ساتھ بنا، اُس کے بعد امام مہدی آگئے، تو اب وہ پیر امام مہدی کے ساتھ بن گیا نا، جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر رب دور نہیں۔ امام مہدی کو اگر رب بھی کہہ دو تو بلکل صحیح کہا، کیونکہ رب اُس سے جدا نہیں؟ بھئی بلے شاہ نے اپنے مرشد کے لئے کہا تھا کہ شاہ اسا تھی وق نہیں پر ویکھڑا لی اک نہیں۔ کہ ہمارا مرشد ہے وہ ہم سے جدا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ایسی آنکھ ہی نہیں ہیں جو ہماری حقیقت کو دیکھ سکے۔ اچھا جی اب دیکھو نا کہ اب رب جو ہے وہ کیا ہے، آہد اور محمد مل گئے تو اب رب ہے، کیوں جی؟ آہد اور محمد مل گئے تو اب یہ رب ہو گیا، اب آہد کا مخلوق سرشتہ کیسے جڑا ہے؟ اُس کا جو دوسرا انڈ ہے رب کا وہ محمد ہے، اُس کے ذریعے یہ وسیلہ کہلایا، یہ کیا کہلایا؟ وسیلہ کہلایا، اب چونکہ یہ محمد بھی رب کا حصہ ہے نا، تو ایک علم اُس حصے کا تھا، رب کے پہلے حصے کا ایک علم اور رب کے دوسرے حصے کا ایک علم ہو گیا۔ یہ جو علم ہے، یہ علمِ ذات کہلایا جس کو رب کا دوسرا حصہ محمد کی صورت میں ملا، اُنھے کہا کہ یہی رب ہے، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ وہ ذاتی علم ہو گیا، شخصیت پرستی کا علم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شخصیت پرستی کا علم ہو گیا، ہمیں تو رب کا یہ وجود نظر آیا جس کو محمد کہتے ہیں، ہمارا تو یہی رب ہے۔ وہ اُس میں لگ گئے، وہ اُس طرف چلے گئے نا، اُنہوں نے یہ کہا، جیسے ابو بکر، ابو ذر تھے، اِنہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی رب کا یہ حصہ ہمارے سامنے ہے، اِس کو چھوڑ کے رب کے اُس حصے کو کیوں سجدہ کروں جو مجھے نظر نہیں آتا؟ تو میں اُس کو کروں گا نا جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو وہ آئے گا نظر میں اُس سے بھی کرلوں گا۔ رب کا وہ ایک حصہ، ایک حصہ یہ ہے، رب کا ایک حصہ مدینہ میں، رب کا دوسرا حصہ عرش مولا میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کا حصہ ہے۔ جدا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ پھر جن لوگوں کو محمد رسول اللہ سے عشق ہو گیا، اب وہ جو عشق ہے وہ مذہب سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ اب عشق تین طرح کے ہو گئے، عشق حقیقی، ایک عشق حقیقی وہ جو رب کا پہلا حصہ ہے احد، براہِ راست اُس سے مل جائے، اور ایک رب کے عشق کا حصہ وہ ہے جو رب کے دوسرے حصے محمد سے براہِ راست مل جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دونوں مذہب سے باہر ہیں، جس میں رب کے دونوں حصے شامل ہوں وہ عشق مذہب میں دیا گیا۔ تو سمجھ میں آئیے بات، اب یہ رب کے دو حصے ہیں نا، یہ رب کے دو حصے ہیں، جو اِس ایک حصے سے جڑ گیا وہ بھی عشق میں آ گیا لیکن یہ مذہب کے باہر۔ جو اِس حصے سے جڑ گیا وہ بھی عشق میں آ گیا لیکن مذہب سے باہر، تو مذہب والے کیا کریں گے؟ کہ دونوں سے جڑیں گے تو مذہب میں جائیں گے نا۔ اس سے پہلے آیا وہ دینِ حنیف کہلایا جو براہِ راست رب سے تعلق جڑا، ٹھیک ہے نی؟ پھر یہ جو دونوں سے ملا تو پھر یہ بنا عیسائیت، پھر یہ بنا اسلام اور جو صرف جیزس سے ملا وہ مذہب سے باہر ہے۔ جو صرف محمد رسول اللہ سے ملا، لیکن یہ علم جیزس کو نہیں دیا گیا ذات والا۔ یہ علم صرف محمد رسول اللہ کو ملا اللہ کی طرف سے، کہ اگر کوئی صرف تجھے ہی رب مان لینا محمد تو میرے لئے خیر ہے۔ یہ ذات کا علم ہے نا، اگر کوئی ادھر نہ بھی آیا تجھے ہی مان لے بس، تو خیر ہے۔ یہ ذات کا علم ہو گیا، اس میں براہِ راست اس سے تعلق جڑتا ہے۔ ایک دن سرکار کمرے میں بیٹھے ہمارے گھر اور یہ انبار کے ساتھ ایک پاکستان کا کراچی کے لڑکا آیا اکبر خان، مجھے بڑا تنگ کرتا تھا اور تانے بھی دیتا تھا کہ ہم ذات کے لوگ ہیں۔ تو سرکار نہیں سن لیا، سرکار نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ سرکار ایسے ہی بھولتے رہتے ہیں، نہیں، بتاؤ کیا کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ سرکار وہ کہہ رہا تھا کہ تم منافق ہو، تم مشن کا کام کرنے والے لوگ، ہم ذات کے لوگ ہیں، ہم عاشق ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اب جب دوبارہ آئے نا وہ، تو اندر بلانا اور پھر مجھے اشارہ کر دینا۔ دوسرے دن جب وہ آیا انوار کے ساتھ، تو میں نے ان دونوں کو اندر بلا لیا، بٹھا دیا کہ سرکار کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو سرکار نے اُس کو یوں اشارہ کر کے کہا کہ استاد ذہن میں رکھنا تو ذات والا نہیں ہے۔ تو ذات والا نہیں ہے، ذات والا وہ ہے جس کا میری ذات سے تعلق ہے۔ میری ذات سے تعلق اُس کو ہے جو میرے لئے جیتا ہے، میرے لئے مرتا ہے۔ اُس کی زندگی میرے لئے ہے، اُس کا جینا مرنا میرے لئے ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی آکے یہاں تنگ کرتے ہو، ذات کا جو علم ہے وہ سب کو نہیں ملتا ہے۔ ذات کا جو علم ہے اُس کے اندر کوئی مرتبے نہیں ہے۔ نہ اُس میں نبوت ہے، نہ اُس میں رسالت ہے، نہ اُس میں ولایت ہے، نہ اُس میں فقر ہے، نہ نیچے کی ولایت، نہ اوپر کی ولایت، وہ ذات کا علم ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گناہگاروں کو کوئی مرشد اپنے دامن میں چھپا لے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیڑوں کو واپس اپنے زخموں میں ڈال لیا تھا۔ ہم بھی وہی کیڑے ہیں جو وہ اپنے وجود میں واپس ڈال رہے ہیں۔ ذات کا علم مذہب میں نہیں ہے، اُس ذات سے تعلق ہے، اُن کے لئے وہی رب ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے ایک ولی ہیں، بزرگ، غلام فرید، کھوٹ مٹھن والے، اُن کا شاید کلام ہے، میڈا عشق وی تو، میڈا یار وی تو، سوم صلات قرآن بی تو، تو یہ اُنہوں نے اپنے مرشد کے لئے کلام کہا۔ یہ ذات کا علم نبی پاکﷺ کے لئے بھی ثابت ہے اور یہ ذات کا علم کامل ذات مرشد کے لئے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ ذات کا علم عام نہیں ہوا، چیدہ چیدہ لوگوں کو ملا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امیر خسرو کو ذات کا علم ملا، لیکن بعض میں مجھے پتا چلا، نہیں وہ صرف خدمت گزار تھے، ذات کا علم نہیں تھا اُن کے پاس، صرف خدمت گزار تھے، خادم تھے، ذات کا علم تو بہت کم لوگوں کو ملا۔ بس ایک وہی ہیں غلام فرید، اُن کو ذات کا علم ملا، اِس کے علاوہ ایک بابا قصوری ہیں، بلے شاہ، اُن کو بھی ذات کا علم ملا اور اُس کے بعد ہم کو بھی ذات کا علم ملا۔ سرکار نے دے دیا، اب کیا کر سکتا؟ دے دیا تو بس دے دیا۔ اِس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ قابل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہم اِس قابل ہیں یا ہماری ایسی اوقات ہیں، نہیں وہ تو اُن کی مرضی ہے، اُن کی عطا ہے نا بھئی۔ وہ تو اُن کی بس سخاوت ہے جس کو چاہیں جو مرضیات دے دیں تو بادشاہ ہیں، رہ گئی بات ہماری اوقات کی، ہماری اوقات تو اُمتی بننے کی بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہیں، نہ کل کسی قابل تھے نہ آج کسی قابل ہیں۔ سب سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی اور اُن کا فضل ہے، اب اِس میں ہوتا ہی ہے ذات کے علم میں، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے اور گورمنٹ اُس کو ہاکی کا کوچ بنا دیا۔ اور جب ہم ذات کے علم والے تھے وہ ہم کو بٹھا دیا ہے مشن کی ڈیوٹی پر، چلو لوگوں کو اللہ ہو، اللہ ہو سے کہو۔ تو اِس لئے پھر وہ جو ذات کا علم ہے اُس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے، روک کے رکھنا پڑتا ہے نو اُس کو۔ تو کبھی کبھی اتنے سخت الفاظ بھی بولنے پڑتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں بول سکتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی نے کہا کہ بھئی سرکار کا ذکر کب کروں؟ تو ہم نے کہا جب اللہ کا ذکر کریں تو بس اللہ کا ذکر کریں، اُس وقت سرکار کا ذکر نہ کریں۔ حالانکہ کتنے سخت الفاظ ہیں نا یہ، لیکن وہ بولنے پڑتے ہیں، کیوں بولنے پڑتے ہیں؟ اِس لئے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو وہ ذات کا علم اُس کی آمیزش ہو جائے گی اور وہ انصاف نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ بہت سارے فوڈ آئیٹمز ایسے ہیں کہ آپ اُن سے انٹالورنٹ ہیں۔ اسی طرح یہ علم کی جو اقسام ہیں یہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت والے ہیں اور طریقت سے انٹالورنٹ ہے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ طریقت والے ہیں اور آپ کو ذات کے علم سے انٹالورنٹ ہے۔ یعنی الرجک ریاکشن اگر ہو گیا تو آپ گمرا ہو جائیں گے۔ اس لئے پھر بہت سختی سے ہم اُس علم کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ سرکار نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا ہی حضورﷺ کا امت ہی تھا صحابی تھا۔ اور حضورﷺ نے اُس کو اپنی ذات کا علم دیا تھا۔ تو وہ بس ذات میں ہی گم رہتا تھا، اُس کو حضورﷺ کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا۔ اُس کی سمجھ میں دین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا جی میرے لئے محمد کی ذات کافی ہے۔ وہ ایسا کہتا تھا۔ تو جب وہ گیا ہے قبر میں فرشتوں نے اُس سے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اُس نے کہا جی محمد، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے محمد، تیرا مرشد کون ہے؟ محمد، تیری نمازیں محمد، روزیں محمد۔ اب یہ چیزیں دیکھ کے وہ جو ہے منکر نکیر وہ پریشان ہو گئے۔ اُنہوں نے اللہ کو جا کے بتایا کہ یہ محمد ہے۔ اللہ نے کہا چلو اُس کو دیکھتے ہیں عزماتے ہیں۔ حضور پاک کو بھی انوائٹ کیا اللہ نے۔ کہ ذرا آؤ تمہارے امتی کا ہم ذرا امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرشتوں کے ذریعے پیغام اُس کو بیجا۔ کہ اچھا تُو محمد کو رب کہتا ہے، رب تو میں ہوں۔ حضور پاک بھی ساتھ تھے۔ حضور پاک کو اللہ نے کہا کہ ہم امتحان لیتے ہیں کہ یہ پکا تیرا یار ہے ایسی۔ تو آپ چھپ رہے نا، تو حضور چھپ رہے۔ اللہ نے کہا بھا بھائی کون ہے تیرا رب؟ محمد میرا رب، اچھا رب تو عام ہے؟ اگر ہم تُجھے جہنم میں ڈال دیں تو کہتا ہے جی ڈال دو۔ ڈال دو رب تو وہی ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے یہ سنا کہ یہ پکا محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اُس کو چھوڑ دو، اُس کو جانے دو۔ یہ سچا ہے اپنے دعوے میں، یہ ذات کا علم ہے۔ تو حق پرستی بھی یہی ہے۔ اس لئے میں نے کہا نا کہ میں نے ابھی حق پرستی کی، حسازی کی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی کہ منوبت ہی نہیں آئی اُس کی ابھی تک۔ حق سازی یہ ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ تیرے اندر آ جائے۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میرے جینے کا فائدہ ہے۔ اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں جی ہوں یوں مروں کیا فرق پڑتا ہے۔ کیونکہ حق سازی تو نہ ہوئی نا، اب ہم ذات والے اور بٹھا دیا روحانی ڈیوٹی پر، ورنہ ہم ذات والا جو ہوتا ہے وہ تو کسی کا نام نہیں لے سکتا، کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آدم صفی اللہ، پھر کہتے ہیں ابراہیم خریر اللہ، پھر کہتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، وہ تو کہتا ہے یہ کیا ہے۔ ذات والے کو تو صرف ذات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتی ہے۔ لا موجود اللہ ہو، اُس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی بھائی نے کہا ہے کہ شرک کی ایکسپلینیشن کر دیں، شرک کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ اب اِس کی مثال کیا ہے؟ کہ اگر تیری بی بی کا نام جمیلہ ہے تو شکیلہ کی طرف دیکھنا شرک ہے۔ لیکن اگر تیری بی بی کا نام شکیلہ ہے تو جمیلہ کی طرف دیکھنا شرک ہے۔ تیرا رب اگر محمد ہے تو کسی اور کی طرف دیکھنا شرک ہے۔ تیرا رب اگر اللہ ہے تو اُس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا شرک ہے۔ تو اگر محمد کو پوچھتا ہے تو صرف محمد کی خاطر پوجھے تو یہ ایمان ہے، جنت کے لئے پوجھے تو یہ شرک ہے۔ تو اگر رب کو پوچھتا ہے مشہور ہونے کے لئے، طاقت آنے کے لئے تو یہ شرک ہے۔ تو اگر رب کو پوچھتا ہے کہ نہ کوئی مرتبہ ملے، نہ کوئی اِس کا عجر ملے، بس رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جہنم میں ڈالے، جنت میں ڈالے، مرتبہ دے یا نہ دے، اچھے میں رکھے یا اُٹھا کر کے سڑکوں پر دربدر کی ٹھوکرے کھاتا رہے بندہ، اُس کی مرضی ہے۔ اگر اتنا خلوص ہے تیرے اندر تو پھر یہ حق ہے اور اگر تو اِن تمام مرتبوں کے لئے اور دیگر چیزوں کے لئے اُس کی عبادت کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ سب سے خطرناک شرک یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کے لئے نہیں دنیا کے لئے کرے، یہ شرک ہے۔ خالص رب کے لئے رب کی پوجہ کرنی ہے، کسی اور کے لئے نہیں، کہ دنیا مجھے دیکھ کے نمازی کہے گی، حج اس لئے کرتا ہے۔ کہ دنیا کہے گی جی اس نے حج کیا ہے، حاجی مشہور ہو جاؤں گا، شرک ہے۔ تو روزہ اس لئے رکھتا ہے کہ سارے محلے والے رکھیں، میں نے نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہی ہوتا ہے نا۔ یہ روزہ رکھو، لوگ کیا کہیں گے، یہ شرک ہے۔ اگر تجھے کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو رب کی خوشنودی کے لئے رب کی رضا کے لئے کر، بس۔ اور اگر تُو دیکھتا ہے کہ اس میں رب کی خوشنودی نہیں ہے، ابھی تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں وہ عبادت نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کرنے سے شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ مرتبہِ الٰہ کے لئے رب کو زوجین میں ہونا ضروری ہے، ایک اُس آنڈ پر ہو اور ایک دنیا کے آنڈ پر ہو، تب ہی تو مخلوق جڑے گی اُس سے۔ اچھا اب جن لوگوں کو یہ راز پتا ہوتے ہیں، اُن کے اسٹیٹسمنٹس بھی بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے، دیکھو نا بھئی، اب قرآن کی اِس آیت کو سنو، اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تُو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، اب سمجھ میں آئے گی آپ کو یہ بات، کیا سمجھ میں آئے گی؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، اِس میں حضورﷺ کی بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا اُس کو ہدایت دے گا، صحیح ہے ہے نا، اچھا یہ بات فقیر نے کہہ دی تو اُس وقت اُس کے ذہن میں کیا تھا؟ کہ شاید یہ ذاتِ قدیم کی بات کر رہا ہے، لیکن کسی وقت اگر فقیر کسی اور رمز میں ہوا اور اُس نے کہا اچھا یہ تو ربوبیت والی بات کا پہلا حصہ رب ہے، دوسرا حصہ محمد ہے، ارے ہٹا، یہ کیا لکھ دیا اُس نے؟ محمد ہی تو ہدایت دیتا ہے، اُس کے بغیر تو ہدایت ہے ہی نہیں، تو کبھی یہ فقیر کہتا ہے کہ یہ چھوڑو یار آگے بڑھو، یہ کیا لکھ دیا ہے؟ اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، اب آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہاں کبھی کہتے ہیں نا، تو اُس کے پیچھے علم ہے اُس جس علم کے نظر سے دیکھو گے تو پھر آپ کو صحیح اور غلط نظر آئے گا قرآن شریف میں بھی آیتیں مختلف مقامات سے آئی ہیں، کوئی اُس اکیلے سے آئی ہے، کوئی رب کی طرف سے آئی ہے اب جیسے وہ کہا ہے اُس نے، ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے، تو وہ ہے جو رب کا پہلا حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے حوالے سے فرمایا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاسْكُرُوا لِي وَلَا تَغْفِرُونَ اسی طرح حضورﷺ کے ذکر کے لئے بھی اللہ نے فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ جس نے تیرے ذکر کو اپنا لیا، وہ ذکر اُسے بھی بلندی تک لے جائے گا number TV number TV the place to connect with God number TV number موسیقی